میرے عجیز ساتھیوں اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُنسِبُ مِنَا وَيُسْبِحُ كَافِرَةً اس طرح صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا اسی طرح کچھ لوگ بھی ہوں گے جو سام کے وقت مومن ہوگا جو رات کے وقت وہ انسان مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا وہ آدمی بارہ گھنٹی بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا وہ انسان اسے دنیا کے اندر ایسے فتنوں سے سام کا پڑ جائے گا ایسی چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ انسان ان چیزوں سے بچ نہیں پائے گا ان فتنوں سے بچ نہیں پائے گا اور وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور وہ انسان جو مومن ہوگا وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا اور آج ہمارے معاشری کے اندر اس کا جیتا جاگتا ادھارن موجود ہے سماج کے اندر معاشری کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشری کے اوپر شرک کا فتنہ ہے اور اسی شرک نے نچانے آج کتنے مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے تگمگا کر کے رکھ دیا ہے کتنے ایسے انسانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے شرک جیسے جراسیم کو شرک جیسی غلازت کو کس جرک کس چیز سے جوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں کہ اے میری نبی اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کی جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتے ہم آپ کی نیک عمل کو برباد کر دیتے میرے عجیز ساتھیوں یہ کتنا بڑا فتنہ ہے اس بات سے اندازہ لگائیں اس بات کی اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں یہ شرک کتنا بڑا فتنہ ہے آج چبی کالیم اسٹیجوں سے آج ایک مولوی جب مسجد کی میناری سی جو ہے اور ممبر رسول سے شرک کی اوپر گفتگو کرتا ہے تو ایک آدمی تنز کرتا ہے یہ تو اہل حدیث علماء ہیں جو شرک کی اوپر ہی گفتگو کیا کرتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں اگر اہل حدیث علماء لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تو واحدی ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے میرے عجیز ساتھیوں شرک کتنا بڑا فتنہ ہے شرک کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوری انعام کے اندر اٹھارہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے اٹھارہ انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوری انعام کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام کی تمام انبیاء کے بارے میں تذکرہ کر دیا وَلَوْ أَشْرَكُمْ لَهَا بِتَعَنُهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اے لوگو اگر یہ میری اٹھارا انبیاء جو ہیں اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے اگر یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہم اس کے نیک عمل کو بھی تباہو برباد کر کے رکھ دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجھاگر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلازت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہو برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نام اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتدائیں آخری بقتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں حجرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں محتلائیں پریشانی کی حالت میں موجود ہیں ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ عدا کر رہے ہیں لعنت اللہ علم یہودی بن نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی اوپر اور نصارہ کی اوپر لعنت کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کی اوپر بدعا کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اتخذوا قبور انبیائیم مساجد کیونکہ یہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے انبیاء کو بھی شریع کر لیا کرتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی حاجت روا مانتے تھے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل کشا مانا کرتے تھے بلکل اسی طرح یہ لوگ اپنے نبیوں کو بھی مشکل کشا سمجھا کرتے تھے اپنے نبیوں کو بھی حاجت روا مانا کرتے تھے اور اپنے نبیوں کی قمروں کی اوپر سجدہ کیا کرتے تھے میرے عجیز ساتھیوں شرک کے فتنے کا انتازہ لگائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری بخت میں بھی اپنے امتیوں کو تنبیح کر رہے ہیں اپنے امتیوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں تم شرک کے قریب نہ جانا پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے رب اے پرورتگار عالم میرے اس دنیا سے چلی جانے کے بعد میرے اس دنیا سے جو ہے کوچھ فرما جانے کے بعد مجھے میرے وفات ہو جانے کے بعد انتقال کر جانے کے بعد اے میرے رب میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا میری قبر کو جو ہے چراغہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا میرے عجیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں آگے ان باتوں کی طرف اشارہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں کے لوگوں اے امت محمد یا یہ شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے تم اس فتنے سے بچے رہنا تم ان فتنے سے ہمیشہ بچتے رہنا کیونکہ یہ فتنہ تمہاری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے تمہارے نیکیوں کو تباہ برباد کر سکتا ہے تمہارے نیکیوں کو تباہ برباد کر سکتا ہے اگر تم ان فتنوں سے نہیں بچو گے تو تمہاری نیکیوں کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو میرے عجیز ساتھیوں یہ فتنہ شرک کا فتنہ ہے اگر ہم نے اپنے آپ کو شرک کے فتنے سے نہیں بچایا تو آپ اس بات کو مان کر کے چلے کہ آپ کا ایمان خطرے میں ہے اور آپ کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دی جائے گی آپ کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا تو ایک فتنہ شرک کا فتنہ ہے اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے آج معاشرے کے اندر سماج کے اندر نہ جانے کس طرح کے لوگ جو ہے اس فتنے کے اوپر مبتلا ہے اور مال اور دولت کی لالچ میں نہ جانے ایک انسان کس طرح کے کاموں کا انتقاب کر لیا کرتے ہیں کس طرح کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انہ لکل امت فتنہ انہ لکل امت فتنہ فتنہ امتی المال اللہ کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انہ لکل امت فتنہ فتنہ امتی المال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں اللہ تبارک بتا لائے ہم سے پہلے تمام کی تمام بھائیو آپ لوگوں سے حجارش ہے آپ لوگ اتمنان سے بیٹھیں شانسط صاحب آ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ پائیں گے ایسے آپ لوگ غور درمت مچائیے آپ لوگ اتمنان سے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں